بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پلس اے four brackets liکھی ہوئی ہوں گی جس میں آپ کے پاس question کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہوگی اور ساتھ میں constant ہوگا اکوئل کے اس طرف اب دیکھیں آپ کے پاس x plus a x plus b x plus c x plus g کی فارم میں کچھ لکھا ہوا ہے اس طرح کی questions کے اندر آپ کے پاس brackets کے اندر جو یہ constant دیئے ہوئے ہوں گے ان چار constants کو جیسے ایک a ہے ایک b ہے ایک c ہے ایک d ہے ان سب کو آپ نے اس طرح ارینج کرنا ہے کہ جب آپ ان دو کونسٹنٹس کو پلس کر کے اگلے دو کونسٹنٹس کو پلس کر کے دیکھیں تو دونوں کا آنسر ایک دوسرے کے ایکوال آئے اگر آپ کا آنسر ایکوال آئے گا تو کوسن سالو ہوگا ورنہ آپ کا کوسن سالو نہیں ہوگا تو اس طرح کے کوسنس کے اندر ہم نے ان کی ارینجمنٹس کیسے کرنی ہے اور ان کو کیسے سمپلیفائی کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس بک میں اس کے دو کوسنس ہیں رکھ کے آپ نشان لگا رہے ہیں last two questions question number 15 and 16 اس type کے question ہیں تو ان دونوں کوسنس کو ہم کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح یہ type بھی سمجھ آ جائے گی یہ آپ کے پاس question number 15 ہے اس میں آپ دیکھیں میرے پاس x plus 1 x plus 3 x minus 5 x minus 5 اور x minus 7 یہ کچھ آپ کو terms لکھ کر دیوئی ہیں اس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کچھ constants ہیں ان constants کو میں کسی ایسے طریقے کے ساتھ range کروں گا کہ answer جو ہے وہ اس کے مطابق آئے یعنی اس question کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ ایک 1 ہے ایک 3 ہے ایک 5 minus کا ہے اور ایک minus 7 ہے یعنی یہ میں نے اس کے constants لکھ لیے اب ان کو میں نے arrange کرنا ہے arrange کیسے کرنا ہے دیکھیں اگر میں ان دونوں کو آپس میں plus کر دوں کیونکہ دونوں positive sign والے ہیں تو 4 آتا ہے ان دونوں کو plus کروں تو minus 12 آتا ہے تو اسی طرح آپ نے arrangement کرنی ہے اب دیکھیں 4 اور minus 12 ایک دوسرے کے equal نہیں ہیں ہم نے 1,3,5,7 کو کسی اور طرقے کے ساتھ range کرنا ہے اگر میں ان دونوں کو کٹھا لکھ لوں minus 3 اور minus 3 اور minus 5 کو آپ کٹھا لکھ لیں اور 1 اور 7 کو بھی آپ کٹھا لکھ لیں پھر solve کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس پھر بھی equal نہیں آرہا آپ نے arrangement ایسی کرنی ہے کہ دونوں کو plus minus کرنے سے answer ایک جیسا ہے جیسے میں اب arrange کرتا ہوں اگر میں minus 5 اور 1 کو کٹھا لکھ لوں اور جو 3 اور minus 7 ہے اس کو کٹھا لکھ لوں تو اب آپ کر کے دیکھیں اس کا answer بھی minus 4 آرہا ہے اور اس کو solve کرنے سے بھی answer minus 4 آرہا ہے اس کا مطلب یہ والی arrangement ہماری بالکل ٹھیک ہے ہماری equations میں یہ جو terms لکھیں ہیں ان کو آپ نے اس arrangement کے ساتھ لکھنا ہے یعنی 1 والی جو bracket والی value ہے اس کو 5 والی value کے ساتھ لکھنا ہے اور 3 والی value کو آپ نے 7 والی value کے ساتھ لکھنا ہے تو میں اس کو لکھ رہا ہوں دیکھئے گا x plus 1 کو میں لکھوں گا 5 والی کے ساتھ یعنی x minus 5 کے ساتھ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں یہ آگے جا کے آپ کو پتہ لگ جائے گا اسی طرح 3 والی کو آپ نے 7 کے ساتھ لکھ لینا ہے is equal to 192 اب ہم ان کو simplify کریں گے یعنی یہ جو ہم نے pairing بنائی ہے پہلے ہم ان کو bracket میں ایسے separate کر لیتے ہیں اب ہم ان کو آپس میں multiply کر لیتے ہیں دیکھیں x کو x کے ساتھ multiply کر لیں گے آپ کے پاس x کی 2 آ جائے گا x کو 5 کے ساتھ multiply کریں گے تو 5x آ جائے گا 1 کو x سے multiply کریں گے x plus minus minus 5 1 دا 5 اسی طرح آپ ان دو brackets کو بھی آپس میں multiply کر لیں x کو اس سے multiply کریں گے x کی 2 x کو 7 سے multiply کریں گے تو 7x اس کے بعد 3 کو multiply کریں گے 3x plus minus minus 7 3 is the 21 is equal to 192 اس کو مزید simplify کریں گے x کی 2 5 میں سے 1 کو minus کرنے 5 plus minus کا اور یہ plus کا ہے تو subtract کریں گے 4x آ جائے گا minus 5 اسی طرح اس کو دیکھ لیں x کی 2 اس کو minus کرنے آپ کے پاس وہی 4x minus 21 is equal to 192 جب آپ اس step پہ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری arrangement کا ہمیں کیا فائدہ ہوا تھا دیکھیں اس کو جو arrange کیا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہ چیز دونوں brackets میں same آئے گی اگر یہ same نہیں آئی اس میں آپ نے کہیں mistake کی ہوئی ہے یہ جس same term آپ کے پاس آگئی ہے اب آپ نے اس کو لٹ کرنا ہے آپ کہیں گے x کی 2 minus 4x جو آپ کے پاس ہے وہ equal ہے y کے اب آپ x کی 2 minus 4x اور x کی 2 minus 4x کی جگہ پر y کو replace کر دیں یہ چیز آپ کے پاس y بن گئی یہاں آپ کے پاس آ جائے گا y minus 5 اور یہاں پر بھی جب ہم replace کریں گے تو یہ کیا بچ جگہ y minus 21 is equal to 192 اب آپ ان دور brackets والے numbers کو اور یہ جو variables کو آپ سے multiply کر لیں y کو y سے کریں y square y کو 21 سے کریں 21y 5 کو multiply کریں 5y minus minus plus 5 ones of 5 اور 5 to the 10 is equal to 192 اب y square 21 اور 5 کو plus کلنے کتنا آ جائے گا 26y plus 105 standard form میں بنا رہے ہیں اس کو 192 کو equal کدھر لے گا یہ minus 192 ہو جائے گا is equal to 0 اب آپ دیکھیں جو بچ گیا اس کو لکھ رہا ہوں y square minus 26y 105 میں سے آپ 192 کو minus کر لیں کیا آ رہے ہیں minus 87 is equal to 0 اب 87 کے factors بھی بنایا جا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ quadratic formula بھی use کر سکتے ہیں ہم اس کے factor بنا لیتے ہیں دیکھیں 87 کو اگر ہم factor بنا لیں تو یہ factor ہمارے پاس بن سکتے ہیں 29 3 29 کو اگر ہم 3 سے multiply کر لیں تو 87 آئے گا 29 اور 3 کئی factor بنا لیتے ہیں y square minus 29y minus 3y minus 87 is equal to 0 اب دیکھیں ان دونوں میں ہم y کو common لے لیں گے اندر y minus 29 بچ جائے گا ان دونوں میں ہم 3 کو common لے لیتے ہیں اندر آپ کے پاس بلکہ یہ plus کا factor تھا plus 3 آئے گا اندر آپ کے پاس y minus 29 بچ گیا is equal to 0 اب آپ ان کو separate کر لیں ویسنگ والا کام کرنا ہے x کی 2 minus 4x is equal to positive 29 x کی 2 minus 4x is equal to negative 3 standard form of quadratic equations بنالیں گے دو equations بن رہی ہیں 29 negative ہو جا گا ادھر آکر x کی 2 minus 4x minus 29 is equal to 0 یہاں پر negative 3 کو ہم ادھر لیں گے x کی 2 minus 4x plus 3 is equal to 0 اب آپ اس کے factors بنا لیں یا quadratic formula لگا لیں ہم quadratic formula لگا لیتے ہیں کیونکہ 29 کے factors بنتے ہی نہیں ہیں a equal to 1 b equal to minus 4 اور c equal to minus 29 اسی طرح یہاں پر a is equal to 1 b is equal to minus 4 اور c equal to positive 3 آ جائے گا دیکھیں آپ کے پاس یہ دونوں کے میں نے لگ لگ a b c d کی values کو find out کر لیا ہے اب ہم formula لکھ لیتے ہیں x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 ہے اب ہم اس میں values کو put کریں گے x equal to minus b کی value کتنی ہے minus 4 b کی value ہے minus 4 plus minus b کی جگہ minus 4 کا square minus 4 a کی جگہ پر 1 اور c کی جگہ کیا آئے گا minus 29 over 2 a ایک جگہ پر آئے گا 1 x equal to minus 4 plus minus 4 cascade 16 minus minus plus 29 9 کو 4 سے multiply کر لیتے ہیں یہ آگیا 116 by 2 1 the 2 1 1 6 اور 16 کو plus کر لیں 1 12 1 2 132 کے factors بنا لیں 2 1 مائنس 4 پلس مائنس یہ جو آپ نے اس کے فیکٹرز بنائے ان کو لکھ لیں دیکھیں ایک 2 کا سکیر ہے اور ایک 3 اور ایک 11 ہے اس کے پر سکیر روٹ اور میں 2 ایسا ہی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے x equal to minus 4 plus minus 2 کا سکیر کیا الگ ہو جائے گا یعنی 2 کا اندر روٹ ہم ہم الگ کر لیں گے 2 کا اندر روٹ نکال لیں گے تو صرف 2 بچ جائے گا 11 کو 3 سے ملٹیپلائے کر لیں 33 over 2 دیکھیں یہ الگ الگ سکیر روٹ ہے نا 2 کا سکیر روٹ الگ کریں گے 2 کا سکیر روٹ کٹ آف ہوگی صرف 2 آئے گا اور 11 3 is 33 اب آپ دیکھیں اوپر آپ کے پاس دونوں میں اس والی term میں اور اس والی term میں common ہے کیا 2 اندر بچ جائے گا minus 2 plus minus 33 اس کے روٹ by 2 اس 2 سے اس 2 کو کٹ آف کر دیں آپ کے پاس بچ گیا x equal to minus 2 plus minus 33 سکیر روٹ تو آپ کے پاس 2 آنسر ایک plus والا ایک minus والا یہاں سے نکلا x کے اس آنسر کے بعد ہم دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں x کی دوسری سائٹ ہمارے پاس یہ تھی اس میں بھی ہم اسی طرح values کو put up کرتے ہیں x equal to minus b value کیا ہے minus 4 plus minus b square یعنی minus 4 square minus 4 a کی value 1 اور c کی value 3 over 2a a کی value کتنی تھی 1 یہاں پہ 1 آئے گا اب دیکھیں x equal to minus minus plus 4 plus minus 4 کا سکیر 16 3 4 the 12 over 2 1 the 2 x equal to 4 plus minus 16 میں سے 12 کو minus کر لیں آپ کے پاس 4 بچ جائے گا over 2 x equal to 4 plus minus 4 کا سکیر روٹ نکالیں 2 by 2 اب آپ کے پاس 2 conditions بن چکی ہیں ایک بار آپ اس کو plus کا 2 لیکھیں اگر آپ اس کو minus کے لیکھیں x equal to 4 plus 2 by 2 x equal to 4 minus 2 by 2 x equal to 4 plus 2 کتنا ہوگا 6 by 2 ادھر x equal to 4 میں سے 2 چلا جائے 2 by 2 2 سے 2 کو کٹ آف کریں 1 2 1 the 2 2 3 the 6 ایک آپ کے پاس x کا انسر کیا نکل رہا ہے 3 اور ایک x کا انسر کیا نکل رہا ہے 1 x کے آپ کے پاس 2 انسر پہلے نکل چکے تھے 2 آپ کے پاس یہ نکلے تو آپ کا solution set کیا نکل رہا ہے ایک آپ کے پاس نکلا 1 ایک 3 ایک آپ کے پاس نکلا minus 2 plus minus 33 تو یہ آپ کا z نکل اس کے بعد اس کے next question کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا question number 16 ہے یہ بھی بلکل ویسا ہی question ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح پہلے arrange کر لینا ہے دیکھیں آپ کے پاس minus 1 minus 2 8 اور 5 minus 8 اور 5 یہ چار terms ہیں ان کو آپ نے ایسے arrange کرنا ہے کہ جب آپ کو plus کریں تو آپ کے پاس دونوں کا pair ایک دوسر کے equal ہیں کیا مطلب minus 1 ہے minus 2 minus 8 اور positive 5 arrange کر کے دیکھیں ان دونوں کو آپس میں solve کر کے دیکھیں ان دونوں کو آپس میں اس کا answer minus 3 آرہا اور اس کا بھی answer minus 3 آرہا اس کا مطلب آپ کے ان دونوں کو اور ان دونوں کو solve کرنے سے result same آیا ہے اس نے equations پہلے ہی ہمیں arrange کر کے دیوئے ہیں ہم بس اس کے pair بنا لیتے ہیں ایک pair آپ کے پاس یہ first two packets کا ہو گیا اور ایک یہ اب آپ ان دونوں کو اور ان دونوں کو multiply کر لیں کیا آجائے گا آپ کے پاس x کی 2 x کو 2 سے multiply کریں گے 2x 1 کو x سے کریں گے x minus minus plus 2 under 2 ان کو بھی اسے multiply کر لیں x کی 2 x کو 5 سے multiply کریں 5x 8 کو multiply کریں 8x minus plus minus 5 at the 40 plus 360 equal to 0 اچھا آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا آتا ہے x کی 2 minus 2 اور 1 کتنا ہو جگہ minus 3x plus 2 x کی 2 اس کو بھی solve کر کے دیکھیں minus 3x minus 40 plus 360 equal to 0 دیکھیں آپ کے پاس جب آپ اس ٹیپ پہ پہنچ جائیں گے تو یہ چیز آپ کے پاس سیم آ جائے گی یہ سیم آگے its mean آپ نے جو پیرنگ کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی اس جس کو آپ لیٹ کر لیں x کی 2 minus 3x is equal to y replace کر لیں اس کی جگہ پر کیا بن جائے گا y plus 2 اور y minus 40 plus 360 is equal to 0 اب آپ ان دونوں کو بھی multiply کریں y کو y سے multiply کریں گے y square y کو 40 سے multiply کریں گے 40y 2 کو y سے multiply کریں گے 2y plus minus minus 200 to 48 plus 360 is equal to 0 y square 40 میں سے 2 minus کریں گے آپ کے پاس آجے گا 38y اسی طرح آپ 360 میں سے 80 کو بھی minus minus 280 آجائے گا plus 280 آجائے گا equal to 0 اب آپ نے 280 کیسے فیکٹر بنانے کہ 38 آجائے تو اس کے فیکٹر بنیں گے آپ کے پاس 28y minus 10y plus 280 equal to 0 اگر آپ کو فیکٹریزیشن نہ آرہی ہو تو بیٹا آپ اس پہ فارمرا لگا کر ABC کی ویلیو نکال کے بھی calculate کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں ان میں y کو کامل لے لیں آپ کے پاس آئے گا y minus 28 ان دونوں میں آپ 10 کو کامل لے لیں اندر بچ جگہ y minus 28 equal to 0 minus اس لیے بچ جگہ اندر کے باہر minus ہے اندر sign change کر دے گا آگے دیکھیں کیا ہوتا بھی اس کے ساتھ ہم bracket والوں کو اکٹھا 10 equal to 0 لگ ہو جائے گا ایک آپ کے پاس y کا answer 28 آئے گا ایک y کا answer 10 آئے گا اب y کیا تھا y کو ہم نے let کیا ہوتا x 2 minus 3 x کے تو یہاں آپ لیں putting y equal to x 2 minus 3 x تو یہ دیکھیں یہ y تھا اس کی جگہ ہم x 2 minus 3 x replace کریں یہ دیکھیں یہ دونوں y ہیں دونوں y کی جگہ پہ ہم نے اس کو put کر دیں اب یہ کہاں سے ہے یہ پہلے یہ سیکھا تھا put کر لیں اس کو یہاں پر دیکھیں y equal to 28 ہے تو اب یہ آپ کے پاس x 2 minus 3 x is equal to 28 ہو جائے اس ہی طرح اس کو ختم کر y پہ اس کو replace کر لیں اب آپ کے پاس جو equations بنگی ان کو آگے solve کرنا ہے دیکھیں یہاں پر 28 پہ در لی سٹینڈر فارم بنال لیں x کی 2 minus 3 x minus 28 equal to 0 ہو جائے گا یہاں پہ x کی 2 minus 3 x minus 10 equal to 0 آپ یہاں minus 3 c equal to minus 28 آجائے گا یہاں پہ بھی a equal to 1 b equal to minus 3 c equal to 10 آجائے گا minus کا اب فارم لکھ لیتے x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 value کو put کر لے x equal to minus b k minus 3 plus minus b minus 3 square minus 4 a c minus 28 over 2 a a k minus 1 تو یہاں 1 آجائے گا اب آگے آپ اس کو calculator سے solve کر سکتے ہیں اگر آپ دکھت پیش آرہی ہو 3 square 9 minus plus 28 کو 4 سے multiply کر لیتے ہیں 28 multiply by 4 کتنا آرہا ہے ہمارے پاس 112 112 میں آپ 9 کو plus کر لیں x equal to 3 plus minus 112 میں آپ 1 لکھ لیں x equal 3 plus 11 by 2 اور 3 minus 11 by 2 کیا آجائے گا آپ کے پاس x equal to 11 plus 3 14 by 2 پر آئے گا minus 3 کا square minus 4 a 1 c minus 10 over 2 a x equal to minus minus plus 3 plus minus 3 9 minus plus 10 for the 40 over 2 1 the 2 x equal to 3 plus minus 49 by 2 اس کے دو حصے ہو جائیں گے آپ square root نکالنے کے بعد 7 آئے گا 49 square root 7 ہوتا ہے ایک دفعہ آپ اس کو plus کلکھیں 3 plus 7 by 2 ایک پر آپ اس کو minus کلکھیں 3 minus 7 by 2 x equal to 10 آئے گا 10 by 2 اور یہاں پر x equal to کتنا آجائے گا minus 4 by 2 1 2 2 1 2 5 x کے آپ پاس 2 answer نکل رہے ہیں positive 5 اور 1 آرہ minus 2 x کے 2 answer یہاں سے نکلے solution set میں آپ کیا لکھیں گے یہ ساری values 7 minus 4 5 minus 2 تو یہ آپ کا حضرت نکلا یہ آپ کی بیٹا exercise ختم ہو چکی ہے اس exercise میں ہم نے 5 قسم کی types کو discuss کیا ہے یہ سارے کو سلزاب لو خود کرنے کوشش کریں اس کی example کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ next exercise کے ساتھ radical equation میں اللہ حافظ